دارالخیر فانڈیشن الحمدللہ وقف وصالیم على عبادہ اللہی نستفع اما باج محترم ناظرین ایک بڑی دکھ بھری خبر جو مجھے کچھ بھائیوں کے دریئے سے سنائی پڑی اور سوشل میڈیا کے دریئے سے بھی واتساپ اور فیس بک گرہ پر کچھ ایسی تحریریں سامنے آئیں کہ جسے پڑھ کر کے اور جن خبروں کو سن کر کے دل زخموں سے چور چور ہو گیا تو آج میرے دینی بھائیوں اسے زخم پر مرحم رکھنے کے لئے خاکسار آپ کے سامنے کچھ باتیں ارز کرنا چاہتا ہے موضوع ہے علماء کرام علماء کرام اور ذمہ داران مساجد و مدارس ہم سب کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام مدارس مساجد تمام چیزیں بند ہو چکی ہیں اب ظاہر سے بات ہے کہ بند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی مساجد میں امامت کرا رہا تھا آپ کے مدرسے میں وہ انسان پڑھا رہا تھا اب یہ ہے کہ اس کی تنخواہ بند کر دی جائے بلکہ اس مارا ماری کے وقت میں ان علماء کرام کا عیم اکرام کا اور یہ ہے کہ ان موضفین کا آپ کو بدرجے اولا خیال کرنا ہے اس لئے کہ جب خوشحالی کا وقت تھا تمام چیزیں رمہ دمہ تھی تب تو وہ آپ کے مسجد کا امام بھی تھا آپ کے مدرسے کا مدرس بھی تھا آپ کے کمپنی کا ملازم بھی تھا لیکن جب آج مصیبت کی گھڑی آ گئی اس کو بے سہارہ اسے چھوڑ دیں تو یہ زیب نہیں ہے اور بے سہارہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ بلکہ زیادتی تو یہ ہے کہ جب وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ ذمہ داران مساجد اور مدارس جیسا کی خبریں موصول ہوئیں کہ یہ بھی کہ دیئے ہیں بھی دھمکی دے دیئے ہیں کہ بھئی تم اپنا انتظام کر لو تم کو آئندہ سال شوال سے ہمارے ہاں رہنا ہی نہیں ہے آپ سوچئے کہ ہر چیز کا ایک رول ہوتا ہے رول ریگولیشن یہ ہے کہ رمضان تک وہ انسان جو آپ کی مدرسے میں یا آپ کی محجد میں امام ہے موزن ہے مدرس ہے رمضان تک اس کی تنخواہ دی جائے اور یہ ہے کہ پھر اس کے بعد میں اس کو آئندہ سال نہیں رکھنا ہے تو اس کو آپ رمضان ہی میں بتا دیں کہ انتظامیاں کمیٹی یہ ہے فیصلہ کر رہی ہے کہ اب کوئی دوسرے اسٹاپ آئیں گے یا دوسری کا ہمیں ضرورت ہے اب آپ اپنا انتظام کر لیجے لیکن یہ ہے کہ لاکڈاؤن کے اس مارا ماری میں یہ سننے میں آئی کہ دو دو مہینے کی تنخواہیں نہیں ملی ہیں جیسے فروری ہے مارچ ہے یا مارچ فریل اس کی تنخواہیں بھی لوگوں کو نہیں ملی ہیں اور جب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی تنخواہیں دی جائیں تو یہ ہے کہ تسلی کی کلمات بھی جو کچھ آپ کے پاس ہے یا جیسے بھی ہے آدھاتی ہے کچھ بھی رقم ان کو دی جائے اور تسلی کے طور پر کی بینک کا یا کچھ ایسا مسئلہ ہے حل ہوتے ہی ہم وہ پیسے آپ کو مزید دے دیں گے یہ سب نہ کرنے کے بجائے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ سال تم کو ہمارے مدرسے میں یا محجد میں رہنا بھی نہیں ہے کان کھول کر کے سنیں اور غور سے سنیں کہ یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے اور آپ کو معلوم ہے اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البیو کے اندر ذکر کیا ہے اور راوی حدیث ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَاثَةٌ أَنَا خَسْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْهَا رَجُلٌ اِسْتَعَجَرَ عَجِيرًا فَاسْتَوْفَ مِنْهُ وَلَمْ يُعْتِهِ عَجْرًا کی تین ایسے لوگ ہیں جن کا مدعی میں کل قیامت کے دن ہوں گا یہ کون کہہ رہا ہے زمین و آسمان کا رب کہہ رہا ہے اور تین لوگوں میں سے ایک وہ انسان بھی ہوگا کی جس نے کسی انسان کو مزدور کو مزدوری کے طور پر رکھا ہوگا اس سے پورا سربس لے لیا پورا کام لے لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی یہ ظلم ہے یہ انسان جو آپ کے ہاں مزدوری کیا ہے ملازم تھا اگر اس کے ساتھ آپ کا یہ رویہ رہا تو آپ یاد کیجئے اکل میدان محشر میں اللہ تبارک تعالیٰ ایسے انسان کے طرف سے مدعی بن کے آئے گا تو پھر آپ کی تمام چیزیں اور یہ سمجھ لجے کہ دادا گیری کا ایک اسلوب اور انداز ہے یہ چیزیں وہاں بڑی خطرے کی ثابت ہوں گی دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 2443 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتُ الْعَجِرَ اَجْرَهُ قَبْلَ آئِن یَجِفَ اَرَقَحْ کی مزدور کی مزدوری پسینہ سوخنے سے پہلے ادا کر دو یہ مدرس ہے یہ معلم ہے یہ امام ہے یہ خطیب ہے کتنی محنت سے اس نے یہ ذمہ داری ادا کی ہوگی اب آج جب اس کے تنخواہ کے لینے کا مسئلہ آ رہا ہے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے جائز حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے تو دینے کے بجائے اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آئندہ سال تم کو ہمارے ہاں رہی رہنا ہے یہ شریح ظلم ہے متفق علی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی جعوة المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حَجَاب مظلوم کی بدعا سے بچئے اس لئے کہ مظلوم کی بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے اس لئے ہماری تمام ذمہ داران مساجد اور مدارس سے ہماری مودبانہ گزارس ہے کہ اگر ذمہ داران میں سے کسی انسان نے ایسی حرکت اگر ان علماء کے ساتھ عیمہ کے ساتھ دعات کے ساتھ مدرسین کے ساتھ کی ہو تو اسے اپنے کیے ہوئے پر نادم ہونا چاہیے اور نادم ہوتے ہوئے اس انسان سے معافی کا طلبگار ہوتے ہوئے اس کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کا انجام برا ہوتا ہے ظلم کا انجام برا ہوتا ہے مظلوم کی بدعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام ذمہ دارانِ مساجد اور مدارس یا جو بھی جس بھی طریقے سے ذمہ دار ہیں ان کی ماتحتی میں جو بھی لوگ ہیں جو بھی امال ہیں لیور ہیں جو موظف ہیں جو سربس کرنے والے ہیں ان کے اوپر ظلم زیادتی کرنے سے بچیں کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بھری پر آج اگر آپ کی ماتحتی میں جو یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ نرمی کا ہے برطاو بہتر ہے سلوک بہتر ہے مسئیبت کی گھڑی میں آپ کچھ اور زیادہ نہ دے کر کے کم سکم ان کے حقوق کو تو دو دے دیجئے تاکہ وہ بیچارہ اپنا انتظام کر سکے اور اس طریقے سے جو مہاماری کا ماحول ہے اس سے کس حد تک اس کو نجات مل سکے اس لیے آپ لوگ اس پر توجہ دیں اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس مہاماری کے ماحول میں ان کے حقوق دینے کے ساتھ ساتھ مزید کچھ چیزیں ان کو تعاون کے طور پر ہلپ کے طور پر دی جائیں یہ آپ کا ان لوگوں کا آپ کے اوپر حق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی اصلاح فرمائے اور کسی بھی طرح کی ظلم اور زیادتی کرنے سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے وَسَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيَّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ